اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار کھویا وہ بھی ملک پاوڈر سے ملک پاوڈر سے بہت ہی سستا ڈھیر سارا کھویا آپ بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ کسی بھی مٹھائی میں کسی بھی چیز میں آپ آرام سے یوز کر سکتے ہیں بہت آسان سا میتھڈ ہے بہت سستا میتھڈ ہے اور بہت ہی مزیدار یہ کھویا تیار ہوتا ہے صرف چند چیزوں کا ہم استعمال کریں گے جو آپ کے پاس گھر میں ہی موجود ہوں گی اور مزیدار سا کھویا آپ آرام سے بنا سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے پاس آگئی ہیں ان چیزوں کا استعمال کریں گے اور کیسے بنے گا یہ مزیدار سا کھویا ریسپی دیکھتے رہیں اینڈ تک دیکھیں تب ہی سمجھ آئے گی ریسپی پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پین میں میں ون ٹیبل سپون ڈالوں گی آئل اور ون ٹیبل سپون اس میں جائے گا مکھن وائٹ مکھن کا استعمال میں کر رہی ہوں اگر آپ دیسی گی استعمال کرتے ہیں تو ٹو ٹیبل سپون آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اگر مکھن نہیں ہے دیسی گی نہیں ہے تو آپ ٹو ٹیبل سپون اس میں آئل ڈال سکتے ہیں دیسی گی اور مکھن سے یہ ہوگا کہ جو دودھ سے جس طرح سے کھوئے کا ٹیسٹ آتا ہے جو خوشبو آتی ہے بلکل ویسی خوشبو آئے گی باقی اگر نہیں ہے تو آپ آئل ڈال سکتے ہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اس میں ہمیں ڈالوں گی دودھ اور دودھ تقریباً ون تھرڈ کپ جتہ میں اس میں ڈالوں گی اور اس کو صرف ہم نے ایک سے دو منٹ کے لئے پکا لینا ہے پہلے ہم نے مکھن کو پگلا لیا پھر ہم نے دودھ ڈالا دودھ کو ایک دو سیکنڈ کے لئے پکا لیا اور یہ میرے پاس بلائی ہے دودھ آپ کے پاس آتا ہوگا اُبالتے ہوں گے اس میں بلائی بھی بنتی ہوگی تو سمپل میں نے 2 ٹیبل سپون بلائی نکالی ہے اس کو چمچ کی مدد سے پھینٹ لیا ہے تو یہ اس میں چلی جائے گی بلائی پس اس کو ہم نے تھوڑا سا مکس کرنا ہے ایک دو سیکنڈ کے لئے کہ بلائی بلکل مکس ہو جائے دودھ میں اور بلکل غائب ہو جائے بلائی ڈالنے کا مقصد یہ ہے ہم بنا رہے ہیں ملک پاوڈر سے کھویا تو ملک پاوڈر ڈرائی ڈرائی ہوتا ہے ہمیں ہلکی سی چکناہٹ چاہیے جو کھوئے میں ہوتی ہے ہم دودھ سے جب بناتے ہیں تو اس میں چکناہٹ ہوتی ہے تو وہ لانے کے لئے ہم نے بلائی کا استعمال کیا ہے اور دیسی گی کا استعمال کیا ہے تاکہ بلکل ویسی خوشبو آ جائے جیسے دودھ سے بنے وی کھوئے کی آتی ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً ڈیڑھ کپ ملک پاوڈر پہلے میں اس میں ایک کپ ڈال رہی ہوں آنچ دیکھیں اس آنچ پہ ہم نے پکانا ہے آنچ تیز نہیں رکھنی ہے کھوئے کو جلانا نہیں ہے اس کو پہلے تھوڑا سا مکس کریں گے اس کے بعد میں باقی کا جو ہے ملک پاوڈر اس میں ڈالوں گی ایک دو سیکنڈ کے لیے میں اس کو مکس کروں گی اور یہ جو باقی کا آدھا کپ ملک پاوڈر ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد بلکل ہلکی آنچ ہم نے رکھنی ہے اور ہلکی آنچ پہ ہم نے کھوئے کو پکانا ہے جب تک یہ اچھا گاڑا نہیں ہو جاتا بہت ہی بہترین کھوئے تیار ہوتا ہے بلکل ویسا جیسا دودھ سے تیار ہوتا ہے وہی خوشبو آئے گی وہی چکناہٹ ملے گی اور وہی مزیدار سا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ آپ اس میتھر سے ٹرائے کیجئے گا آپ کو ضرور یہ کھویا پسند آئے گا اور سب سے بڑی بات بڑا سستہ کھویا تیار ہو جاتا ہے بس ہم نے جل بازی نہیں کرنی ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا صرف پانچ سے دس منٹ میں یہ مزیدار کھویا تیار ہو جاتا ہے آپ ہلکی آنچ رکھیں اور اس کو بس مکس کرتے رہیں چمچ نہیں چھوڑنا ہے مکس مسلسل کرتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے لگے نہیں اور یہ جلے نہیں آنچ ہلکی ہے تقریباً پانچ منٹ لگیں گے یا پھر سات سے آٹھ منٹ لگیں گے اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ تیار ہو گیا ہے اس نے بلکل پین چھوڑ دیا ہے کٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ اب مزیدار ہمارا کھویا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور اس کو آپ کسی بھی برتن میں نکالیں یہ دیکھیں اس کو ہم نکالیں گے اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کو کہیں پہ بھی روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈا ہونے دیں یا پھر آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تھوڑا سا میں اس کو دبا لوں گی تاکہ یہ اس میں اچھا سا سیٹ ہو جائے جمچ کی مدد سے ہم نے اس کو اس طرح سے دبا لینا ہے اور اس کے بعد میں اس کو رکھ دوں گی فریج میں تین سے چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں یا پھر آپ پورے دن کے لیے رکھیں گے تو اور اچھا ٹیسٹ آ جائے گا آپ کی مرضی ہے میں اس کو چھوڑ دوں گی تین سے چار گھنٹے کے لیے تو یہ دیکھیں ہمارا کھویا تیار ہو چکا ہے میں نے بس چھوڑی کی مدد سے چاروں طرف سے بس یہ تھوڑا سا اندر جم گیا تھا تو میں نے چھوڑی سے اس کو تھوڑا سا نکال لیا ہے اور یہ دیکھ کھویا تیار ہو گیا ہے دودھ سے بھی تیار ہوتا ہے میں نے آپ لوگوں کو بنانا بتایا تھا کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ لوگوں کو گلاب جامن کی ریسپی دی تھی جو ہم نے کھوے سے تیار کیے تھے اگر آپ دودھ سے بنانا چاہتے ہیں تو سمپل آپ میری وہ گلاب جامن والی ریسپی دیکھیں اس میں جس طرح سے میں نے کھویا بنایا تھا آپ دودھ سے بنا سکتے ہیں اوپر آئے بٹن میں میں لنک دے دوں گی آپ وہاں سے گلاب جامن کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہم نے دودھ سے کھویا تیار کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے گلاب جامن تیار کیے تھے تو اب وہ بھی ریسپی دیکھ سکتے ہیں بڑی مزیدار ریسپی ہے ابھی میں نے اس کو ہاتھ کی مدد سے سمپل توڑ لیا ہے اور یہ ہمارا زبردست کھویا بلکل ویسی خوشبو ہے بلکل ویسا ٹیسٹ ہے ویسی چکنا ہٹ ہے بڑا زبردست یہ کھویا تیار ہوتا ہے اور سستے میں کافی سارا آپ کھویا بنا سکتے ہیں وہ بھی پانچ سے دس منٹ میں ابھی جو میں نے گاجر کی حلوے کی آپ لوگوں کو ریسپی دی ہے اس میں میں نے یہی والا کھویا استعمال کیا ہے اور بہت ہی زبردست جو ہے اس کا ٹیسٹ آیا ہے تو میں یہی کہوں گی ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کیسا بنا